ساڑا رب خوشیاں کرندے حق ویچا بولو خوشیاں تو روگدہ بولو جاید کام نہ ہو بھی جڑا کھیتا جاوے جاید جاید کام کروتے ہیں جاید بھی سبحان اللہ کہنا لیکن سارے کون سبحان اللہ اللہ بھی یہ سکال دے حق ویچا اللہ بھی یہ سکال دے حق ویچا اللہ کہنتا قُل بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ اے میرے حبیب فرماؤ جدو ابھی تیار دیتے اللہ تا فضل ہو بھی اللہ تی رحمت ہو بھی بولو کی کرو فَلِيَفْرَهُ خوشیاں کرو جڑا کہن دانا نہیں خوشی نہیں کرنی چاہیتے تیری منی ہے یا رب العالمین دی منی ہے بولو کی دی منی ہے بولو ذرا سبحان عرض فرمایا جدو اللہ تا فضل ہو بھی اللہ تی رحمت ہو بھی خَلْيَفْرَهُ او دو خوشیاں کرو کائناتی اندر انسان وہ اللہ نے اگر مال دیتا تے ہو دیا بڑا فضلہ اولاد دیتا تے بڑا فضلہ اگر کاروبار ہے تے بڑا اللہ تا فضلے بے شمار کائناتی اندر انسان تے اللہ تے فضل نے مگر سب تو وڈا فضل بتا اللہ تا کیے اللہ تا فضل سب تو وڈا رسول اللہ تی ذات کیونکہ رب العالمین نے تنوں مال دے کے پورے قرآن چیز کیا میں تیرتے بڑا احسان کیتا ہوا اولاد دے کے تنوں نہیں دسیہ کے تیرتے بڑا احسان کیتا ہوا کاروبار دینٹو باد اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں بہت بڑا احسان کیتا لیکن جو تو اپنے محبوبنوں بھی یہ نا تینار اعلان بھی کیتا ہوا لقد من اللہ اللہ المؤمنین از با سفیہم رسول مؤمنوں میں تیارے تے بڑا بڑا فضل کیتا تیارے چا اپنا رسول بھی دیتا ہوا سب تو بڑا فضل تے حکم ہے جو تو اللہ تا بولو فضل ہو بھی تے اللہ دی رحمت ہو بھی کائنات تے اندر سب تو بڑی اللہ دی رحمت رسول اللہ دی ذاتا ایک جملہ صرف رسول اللہ واسطے پورے قرآن چاہیا اور کسے واسطے نہیں ہے امام اللہ لنبیات متعلق اللہ فرمانا میں کائنات واسطے رحمت بنایا ہوا حکمات جو اللہ تے فضل ہو بھی اللہ دی رحمت ہو بھی خود و خوشیاں کرو تے پھر ایک رب کہہ رہا ہے نا جو میرا حبیب آوے تے خوب جشن کرو تے سمجھائی تے کہو سبحان اللہ موسیقی 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 جمع کرناڑوں بہترہ جنہی اللہ نے تفیق دیتی تھی مرچان لاؤو چندیاں لاؤو چندے لاؤو جو بھی اللہ نے تفیق دیتی ہے انہوں شرک بندہ دا نا نہیں دینا چاہی دا گلتا یہ تو رسول اللہ مدینہ پاک آئے نا سیرہ دیاں کتاب آنچہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ والے لوگانے مدینہ نو دلندی طرح سجایا ہویا جمعہ دے کہو سبحان اللہ دلندی طرح سجایا ہویا یہ جملہ ہوگا جیدی تشریح کیتی جو حاجی صاحب تو سپھو دے سمیدے ماشاء اللہ تکی کچھ نکل ساگتا شادی دے اندر جیدی سا جدہ جو اس بچی دے اندھی شادی اندھی یا دوسرے کسے دے اندھی بولو ایک خاص ہی ہوتے اندازہ تیاری دا اندازہ سیرہ دی کوئی کتاب اٹھاؤ وہ دی اندر جملہ ملدہ یہ تو امام اللمبیا مدینہ پاک دی سر زمین تے قدم رکھیا نا تو مدینہ والیاں لوگا مدینہ دلندی طرح سجایا ہویا اوہ تاگرنو سجایا سجکاری نیون تاگرنو سجایا 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 ملک بیٹھا سراز ہونے پتہ سکتا ہے بھائی کیوں وہ کہندہ میرا لیٹر راضی ہو جائے لیٹر کو پتہ لگ جائے واقعی میرا جیڑا بوٹر یا بڑا ہی جذبہ یادہ یہ تو میمبر راضی ہو جائے گا یہ رسول اللہ دے محفظ جبائے کے ذکر کریں گا اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ درسول بھی راضی ہوئے گا تاہاں گرہ سجایا سرکار تاہاں گرہ سرکار تاہاں گرہ سجایا سرکار نیون اجتن منوار تاہاں گرہ سرکار ہر حضور دا غلام محبت کرنوالا میں نہیں کہنا کسی دی کٹ محبت ایک نہ ہزہار دا طریقے کار ہوں گا ہم نے کہنا اظہار کرنا تو زیادہ مزا آجانا امام اللہ دے محبوب کائنات اللہ نے حضور کے صدقے ناری باقی لوگانو عزتہ آتا کے دیا نے کہا دیو سبحان اللہ سرکار تاہاں گرہ واضح طورتے فرمایا محبوب اگر میں تینوں پیدا نہ نہ کرنا ہوں دا تو میں کائنات ہی نہیں شکا تینوں میں پیدا کرنا ہوں دا میں اپنا رب ہولا ازار نہیں شکا کرنا ہوں پتہ لگا پھر کائنات بنی ہیں تو مصطفیٰ صدقے بنی ہیں نا اب ابھی عبدالزاق جیلی گلکیتی ہے نا نال شفایت سروری عالم سرسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی دیت جس ستا ایند پسارا رسول اللہ دکھاتری کائنات بنی ہیں رسول اللہ دکھاتر اور امام علم بیاد شہابہ انہوں دیکھیں اپنا کی درست کریے رسول اللہ نا شہابہ دینال خند کھوڑ رہے ہے نیر جنہوں کہہ سکھ دیں آپ جیدہ بارڈر اسے طرح مدینہ دی بالی سیڑتے کھند کھوڑی گئی تاکہ مکہ دے کافر فوری مدینہ داخل بولو ذرا نہ ہون مسلسل میند ہو رہی ہے صحابہ لگا تار کام کر رہے اللہ دے نبی خود بھی انہ دے انگر شام اللہ حضرت جابر نے دیکھ بنے انہی میند کندے نے کھان دا انتظامی کوئی نہیں اپنے گھر گئے بی ونال بات کی تھی کہ میں دیکھ شہابہ انہی میند کر رہے نے مٹی پٹ بار سٹ کھان بات سے شاہی کوئی نہیں کھوکھے پانے کم لگے ہوئے بی بی کہیں دی اس تو اچھی گال کری ہو سا ہو دی مسلمان آج جابر رضی اللہ تعالی اپنے گھر دے اندر تھوڑا جا آیات تیار کی بکری دا شوٹا جا بچہ زبا کر کی لگ گیا تو کھانا تیار کر میں رسول اللہ دی بار گا دے اندر حاضر تاور پیش کر نیام اللہ دا نبی ساڑھے گھر آوے گا اللہ دیا رحمت ساڑھے گھر آ جان گیا پک سیدہ پیران دا وہ خوش دا وہ حاجی سا بیٹھے ہو انہ سائین نجی بینہ دے گھر آئے انہ کوشش کی تین اپنا ملہ سجائی اپنا گھر سجائی میرا شیخ آر آوے سوچو تو سیں جس کر دے اندر رب دا مبوب آوے گا حسن اندر نان آوے گا زہر دا بابا آوے گا نبی آدھا سلطان آوے گا رب دا مبوب آوے گا اتر کن برکت والا ہو گا جن مزایا تکو سبحان اللہ موسلمان و امام و لنبی آدھا دے اندر شہابی چل لینے بیوی کہن دے ذرا ٹھیر جا وہ کر دا ساب لالوم کھانے دا ساب لالوم تھوڑا جا کھانا آوے دا شہابہ ہزار تم بھی زیادہ نم کل رسول اللہ دے بار گا دے اندر کر نم جا بر کہن دے نم ٹھیک جا بر جا کے حضور دی بار گا دے اندر رسول اللہ آج دا خانہ تی گھر ساڑی ہو گا میں دعوت کا نواز سے غلام آز رو یا مم امام اللم بیان جا بر دی گل سن کے ایلان کی تا ایک میرا نبی اللہ نہیں کھان دا اپنے غلام آن بھی کھان دا آم ایلان ہو گئے تو سی ویس دنیا جرین دی ویس دنیا جرین نو من دس سو شادی پرور رام کری دی سو بند آگ دو سو آج مصیبت بن دی کی نہیں بول در حضور دی شعبی کہن بنے گا کی واپس آئے بیوی نے آکھا کی گل خیر پریشان ہو گئے آکھا تیری گل جڑی ہے کہ رسول اللہ دی دعوت کرنی چند بندے آجان میں تے حضور نو یہ دن عرض کی تی اللہ دے نبی نے آم اعلان کر دی تا بیوی شعبی حضور دی آشق برسول آلم اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے بلو دا سبحان اللہ اللہ برسول آلم اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے دو کے کبر آگیا تجدو جابر گئے نا جابر تھے دو بیٹے سن بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی انہوں کہندہ بھائی گال سنو آو آم 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 بھائی بکری دائی بچے نو کہ دان زبا کیتا بڑے نے چھوٹے نو لٹائی شوری چلا آکے چھوٹا بچہ زبا کر دیتا ماں نے دیکھ یا بیٹا تے زبا ہو گیا ختم ہو گیا دوڑی بڑے وال ایک کیتا وہ بھی ڈریا کھوٹے دی شاتے چلے گیا ماں کہی نہیں گالت سون ہے اور انہ ڈریا ہویا کہ اس سے خوف اگے گرہ تو او دی بھی موت واقع ہوگا ہون میں دسو جس کر دی اندر دو بچے تھے دونوں ہی چلے جان پچھے خشی کوئی رہ جان دی بولو ذرا مگر حدیث پڑھ کے دیکھو دا سید اکتابہ دیکھو بیو نے کیا کوئی گال نہیں ایدہ مطلب سہابہ دا کیتا اے اپنے گام پچھے کر دیو نبی دیان دی خوشی کرو ایدہ یہ نا کمرے جے لٹا دیتے بچے دونوں کھانا تیار ہو گیا امام علمی علیہ صلی اللہ سلام اپنے سہابہ دینال جا بندے گارے آئے اچھا ہر گالی مزے آئی یہ جو سوچو گے تو مزہ آئے گا رسول اللہ نے تقسیم تو پہلے نا حج شاہ سالنٹ بھی اپنے لاب پایا آٹے بھی لاب پایا تھوکی یوں آپ کہنے صحابہ دے سامنے اپنا لاب پایا آج کوئی مائی دا لال اسے طرح دی تقسیم تو پہلے ٹھہرو ذرا لوگ آن دے سامنے اس ہانڈی یہ تھکن وہ لو کھالو گئے تو ساں کہنا مولی صاحب دماغ پاگل ہو گیا سمجھ نہیں آئی پیر صاحب یہ کی کیتا جو سونا کھانا پکا گئے سامنے ستیان آز کر رہ دیتا رسول اللہ دے صحابہ دیکھ رہے ہو ساڑھ نبی ساڑھ ورگا نہیں یہ سمجھ جائی تکو سمحان اللہ ساڑھ ساڑھ ورگا نبی ہندہ تو کوئی بھی نہ کھان دا بولو گل ٹھیک ہے یا گل تا بولو جار امام علمبی علیہ سلام فرما صحابہ تھوڑے تھوڑے جا برد گھر بین دے جو ایڈا محول تسی دیکھ رہے ہو میں نوزرہ دسو آئیشہ ایک ہزار بندے نوز کھانا کھوانا ہو گئے تھوڑے تھوڑے بھاگے کھاؤ کنے دن کھاؤ گئے دسو بولو یار اور جدو برات آگی ہو نیسے پیش سال تیس سال پہلے گل کرو نا جدو پہلے براد کھائے گی میڑ کھائے گا پھر دوسرے کھان گی دیڈی گزر جان دی نہیں بولو دس ہزار بندہ تھوڑے تھوڑے بھاگے کھانا 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 ٹیم کھا دو ایک بندے تھا کھانا ہزار بندے تھا کھانا پکانا ہوئے تو پکانا بندے کھنے چاہیے بولو یار ہزار بندے تو زیادہ بندہ کھا گیا مگر کھانا مکیا ہو لو ہر حدیث دی کتاب چاہیے واقعہ موجود ہزار مصطفی دی انوان دی نا دی واقعہ ہر سیدھ دی کتاب موجود کھانے دی اندر انی برکت آئی تھوڑے جی ٹیم دی انگر صحابہ کھانا کھا 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 جا رہے ایک میں شادی دے گیا اس سے تھوڑا تھوڑا کھوان دے پہلی پرانی گال تو اسے یکین کرو جنہ صبح کھا دا سینہ پھر راکھن سانو کھو آجے پہلے بندے فارغ نہیں ہوئے اور جنہ دس گیارہ مجھے کھا کے اٹھے سانو دبارہ پاؤ سانو امام علمی نے جنہ کھوایا دبارہ مانگیا بولو یار صلی اللہ اسے دس ویدے کھا کے انہ پھر شام پھا گئی انہ پھر خوا دیو انہ کھوایا وہاں کے دبارہ ضرورت ہی نہیں رہی کر دعوت کر کہتے جہاں پر یہ کہ دینے کر دعوت کر کہتے جہاں پر یہ کہ دینے اسا مفت و کہ دیا دے خریدار بولو ذرا آنائے اسا مفت و گیند دیا دے خریدار میں آنائے کلا کلا بندہ کھا کے کھانا جا رہی آو اور یہ بندے نے صبح تو میند کھا رہے کہ یا دینا تو خند کھو دینا زیادہ لگ دی بولو ذرا گھر ٹھیک ہے آخر کیا جا پر لو دے گھر والی جی رسول اللہ نے فرمایا جا بر آو کھو دینا 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 بچے اس جگہ تے نہیں بچے آسے جہان چلے گئے نہیں جتو واپ سیدھا لوگ مند دا بولو سید وارش صاحب رحمت اللہ علیہ جلی ہیر لکھی ہے نا وہ دینا بچے اور ہیر بچے ملا دی دیا گئے ہوئے واپس رہا دیا ہیر سامنے گال کھتی ہنے تو بارش صاحب بول جواب دا کی دیتا ہیر اکھ جو گیا چھوٹ بولے تکانے مچھڑے یار ملام دا آئیے ایسا کوئی نہ ملیا میٹو ڈھکی ایسا تجیڑا گیا نموڈ لیا مدائی بابین ایڈی سادہ زبان بولی بار سمجھائیے کہ نہیں بولو کہہ جو سبحان اللہ پسے ہو کال کارنیا جیڑی سنیا کرو زین بٹھایا کرو یار سڑھا کی دا تی قرآن دی سب بنا پی گل دھوڑیا نہیں جب رز کی دی یار رسول اللہ او بچے اس جہان میں چنیتھو دنیا تو جا چکے نہیں تجیڑا ایک رہا دنیا تو چلے جے مڑ کے واپس آندا بولو ذرا نہیں اللہ دے نبی اسی علیہ سلام دا ذکر قرآن کر دا ہے اسی علیہ سلام فرمان دے لوگو میرے سامنے مردہ میں ہونے زندہ کر دی بڑی شان ہو نا دی خوشی اللہ نے نبی شان آتا کی تی اللہ نے ولی بلی چان مردہ زندہ بولو کر دیں دیو نا اللہ نے طاقت دی کیوں طاقت جی ہو جی نا اللہ دی اگر اللہ دی قدرت نظار ہو جائے پھر بھی ٹھیک نبی تے وجود آجائے پھر بھی ٹھیک ولی والن زار ہو جائے پھر بھی ٹھیک نا تبدیل اندہ کتے قدرت نا آجان دا کتے موجز دا نا آجان امام علمی علیہ سلام جا پر دے بچیاں دے کول چرے گئے انہ دے واسطے دوا کی تیم اللہ دی بارگ دے اندر وہ بچے جی دنیا تو جا چکے سائیں دبارہ زندہ ہو گئے دبارہ زندہ ہو گئے علماء لکھ دینے کو بچے جی تو اٹھے دا ایدہ چھوٹے بچے سان رسول اللہ نے فرمایا تُس ہی کھانا کھاؤ بچے بچے بھی آ جائے گا صحابہ نے کھانا کھا لیا جی بچے زبا کیتا ہو یا صحابہ گوشت کھا کے گئے اللہ دے نبی نے ہڈیا کٹھی کر کے اپنا دست مبارک رکھ بچے دبارہ زندہ ہو گیا اللہ نے اپنے بنیان شانہ عطا کیتے ہیں بس ایک غالب اتنا مل دی تھوڑی بندے نا سوچ ڈے پھین دے یار ایسا ہو سکتا بھئی اکل چانہ گلہ نہیں موجزہ کہن دے یہ آج جا جا دی قرآن دے اندر واقعہ مجود دے انہیں پارے دے سنے مال سلام دے لشکر جا رہا بہت بڑے لشکر چونٹے اچھوٹی کیڑی ہیڑی اپنیا ساتھی انہوں کہن دے قرآن دے لفاظ جا جلدی کر کے اپنے بلائی داخل ہو جاؤ سلام دے لشکر آن دا کہتے انہوں کچل ہی نہ دو اٹھو دی لنگ جا وی ختم کر دے انہوں پتا بھی نہ لگ اللہ دا قرآن دست سلام آج تنہ مل سن سن سلام 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 سن 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 خوش ہو گئے یار گالے چونٹی جڑی کدھی دیو سن بولو تس چونٹی فار لو کاندے لگے جو کوئی پتا نہیں کاندے اندر بھی چلے جائے تھی وازدہ پتا لگ سینس نے بڑی ترقی کی تھی چھوٹیاں چیز بڑیاں کر دخال دن دے نہیں ایسے آلے بن گئے نی سامنے کھڑو پتا لگ جائے گا مگر آج تک کائنا دے اندر ایسا آلہ نہیں بنی دسے چھوٹی تھی واز کی اندھی یا کیڑی کی بول دیا ایسا آلہ نہیں بنی مگر اللہ تا قرآن دست سلیم علیہ سلام نے اواز سن کے تا حس پر فدا ایکو انہ سے جتنا بن دے دی داڑا نظر آ جاندھی جتو انہی بات ہوئی فاصلہ تنہ ملان دا چلو چونٹی آواز دا سمیت نہیں جانور تک ہے مخلوق نظر آ رہی میں دست پتھران دی آواز کی اندھی بولو کوئی آواز پتھران دی امام علمبی پتھران کلام کتا پتھران تو کلمہ پڑھایا حدیث نیا کتاب مجھ واقعہ سنو میں بات ختم کر لگا مکہ تے کافر کٹھی ہو کے رسول اللہ دی بار کا چاہے آن کے کیان لگے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آس تین 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 نبی من آگے آو پانی تو پرلی سیار تی پتھر پیان آو آو چل کے تین کول آو تین کلمہ پڑھ لگے تے سیوی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو آگے بولو زاری طور سوال بندہ ہے بندہ ہی نہیں کیونکہ پتھر چال دے نہیں پتھر بول دے نہیں بگر حدیث دیاں کتابات لکھیا آو آو انہا کیا شتاد من نا گے پتھر چل کے آو پانی دے امام الانبیاء نے فرمایا پکے رہنا اس گل تے انہیں کہا جی ٹھیک آو کیونکہ اللہ دے نبی واسطے مشکل کوئی نہیں اللہ دا نبی جو اللہ انجی کر دی دا بہا انہیں کہا ٹھیک ہے جو پتھر چال کے آو تی رسالت دی گوا بی دو کہ واقعی امام الانبیاء نے پتھر اشارہ کیتا پتھر اپنی جگہ تو ہٹیا اگہ چشمہ پانی دا رسول اللہ دی بار گا چاہ گیا اور کے حضور دے سلام پڑیا کاف کون لیا کے جد د کاف فیران نبی پاک دا شان از ما یا آس پہ پانی پار سی اک پتھر من حکم تظیم نو آیا سی ہتھ پیر نائی میں تھو دی رو ہو گئی پتھر آن کے عرض سنا آیا آس ستار بخش لکھا آس مسلمان ہو گئے ابو جالی مان نال آیا سی مان